اسلام علیکم دوستو میں ہوں شریف خان آپ دیکھ رہے ہیں خان سٹوڈیو یوٹیب چینل دوستو میں آپ سب لوگوں کو اپنے ویڈیو میں ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں دوستو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.خانسٹوڈیو پی کے ڈاٹ کم ویزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کا اور اس ویب سائٹ سے نو کاپی رائٹ فری ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کیجئے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے گوگل ایڈسنس میں بینک اکاؤنٹ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے ہم ویسٹرن یونین کے ذریعے اپنی پیمنٹ لیتے تھے لیکن اب ایڈسنس نے ویسٹرن یونین والا سلسلہ بند کر دیا ہے گوگل ایڈسنس اب بینک کے تروں پیمنٹ دے گا آپ کے ہمارے اکاؤنٹ میں میں بھی اس سے پہلے ویسٹرن یونین کے تھرو پیمنٹ لیتا تھا میرا ویسٹرن یونین کا اکاؤنٹ پہلے ایڈ تھا اب میں پہلی پیمنٹ اپنے اکاؤنٹ میں لے رہا ہوں تو میں بھی فرس ٹائم اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر رہا ہوں فرس ٹائم میں بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے لگا ہوں اور میری جب پیمنٹ آ جائے گی میرے اکاؤنٹ میں تب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا جیسے ہم نے اپنا اکاؤنٹ ایڈ کیا تھا ویسے ہی ڈاریکٹ ہماری پیمنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے اور مجھے رسیب ہو گئی ہے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے سے پیمنٹ رسیب تک میں آپ لوگوں کو یہ دونوں ویڈیو دوں گا تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ آ جائیں یہ ہے میرا گوگل ایڈ سنس اکاؤنٹ اس میں ہم نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیمنٹ کا ایک اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے میں نے پیمنٹ اپشن پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر میرا ویسٹرن یونین کا اکاؤنٹ پہلے سے ایڈ ہے اب میں نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر منیج پیمنٹ میتھرڈ پر میں کلک کروں گا یہ دیکھیں ویسٹرن یونین ہے یہ والا اور یہاں پر ایک نیا اپشن آ رہا ہے پلس کا نشان جہاں پہ ہے جمع کا نشان جہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ایڈ پیمنٹ میتھڈ یعنی کہ نیو میتھڈ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایڈ ایپ پیمنٹ میتھڈ یہاں پہ صرف دو اپشن نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے تین اپشن ہوا کرتے تھے ایک ویسٹرن یونین کا تھا جو اب ریموو ہو گیا ہے اب یہاں پہ ایڈ نیو وائر ٹرانسفر ڈیٹیل نیو وائر ٹرانسفر ڈیٹیل یعنی کہ بینک میں آپ نے جو پیمنٹ لینی ہے اس کی تفصیل اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے اس پر کلک کیا اور یہ فارم ایک اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے دوستو یہ فارم ہم نے فل کرنا ہے میں نے اپنے بینک میں کال کر کے ان سے تفصیل لی ہے کہ اوپر والا جو آپشن ہے انہوں نے کہا ہے اس کو آپ خالی چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے ہے نیم آن بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ پر آپ کا نام کیا لکھا ہوا ہے وہی پورا نام آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے چیک بوک پر لکھا ہوا ہے یا آپ کے ایٹیم کارڈ پر لکھا ہوا ہے وہی پورا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے ہے بینک نیم آپ کے بینک کا مکمل نام کیا ہے وہی نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے آپ نے سپیلنگ کا خیال رکھنا ہے پورے سپیلنگ صحیح طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہے سویفٹ بی آئی سی اس کو سویفٹ کوڈ بھی ہم کہتے ہیں یہ سویفٹ کوڈ آپ کو آپ کی بینک برانچ سے ملے گا اگر آپ کے قریب ہے تو آپ بینک چلے جائیں وہاں سے آپ ان سے سویفٹ کوڈ لے لیں آپ ان کو بتائیں کہ میرا گوگل ایڈسنس ہے میں نے پیمٹ لینی ہے اور اس پیمٹ میں میں نے اپنی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے تو گوگل ایڈسنس مجھ سے مانگ رہا ہے سویفٹ کوڈ اور آئی بی این تو وہ بینک والے آپ کو سویفٹ کوڈ بھی آپ کا دے دیں گے اور آپ کا آئی بی این بھی دے دیں گے لکھ کر دے دیں گے آپ نے وہ لکھ کے لے کے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے آ کر لکھ دینا ہے بینک کا نام ہو گیا اکاؤنٹ والے بندے کا نام ہو گیا اوپر اوپر اکاؤنٹ والے بندے کا نام آ گیا اس کے نیچے ہے بینک کا نام پھر تیسرا ہے سویفٹ کوڈ چوتھا ہے آئی بی این اس کے بعد پانچوں آپشن ہے پھر آئی بی این ریپیٹ کرنا یعنی کہ آئی بی این کو آپ نے ڈبل لکھنا ہے ایک دفعہ آپ نے آئی بی این لکھ لیا پھر نیچے والے خانے میں بھی آپ نے آئی بی این لکھنا ہے اس کے بعد نیچے ہے سیٹ ایز پرائمری پیمٹ میتھڈ پرائمری یعنی کہ ہمارا پہلے سے ایک ویسٹرن یونین کا اکاؤنٹ لگا ہوا ہے اب ہم اگر اس کو سیٹ ایز پرائمری کریں گے تو ہی ہمیں اس اکاؤنٹ پر پیمٹ ملے گی یعنی ایک لگا ہوا ہے ہمارا ویسٹرن یونین ایک لگا ہوا ہے ہمارا بینک وائر ہم ان دونوں میں سے جس کو پرائمری کریں گے اسی اکاؤنٹ پر ہمیں پیمٹ ملے گی سافظہر ہے ویسٹرن یونین تو اب ختم ہو گیا ہے تو اسی کو بینک وائر کو ہی ہم پرائمری کریں گے تو دوستو میں اس فارم کو فل کرتا ہوں کھل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ لگا ہے وہ کیسا آیا ہے ابھی دیکھ لیں پیچھے چلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ویسٹرن یونین ہے ابھی ایڈ پیمٹ میتھڈ پر میں نے آپ کو سمجھا ہے میں پیمٹ میتھڈ ایڈ کروں گا اس کے بعد یہاں پر میرا اکاؤنٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ چیزیں میں فارم فل کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے فارم فل کرنے کے بعد اس کو سیو کیا ہے سیو کرنے کے بعد ہمیں یہ آپشن ملا ہے وائر ٹرانسور ٹو بینک اکاؤنٹ اس بینک اکاؤنٹ میں ہماری پیمٹ آ جائے گی اور یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا ہے اب یہ ویسٹرن یونین ہے یہ بینک اکاؤنٹ ہے اب ہم چاہیں تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویسٹرن یونین انہوں نے نن کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو بھی پرائمری کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں اگر کبھی ویسٹرن یونین آن ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو پرائمری کر دیں گے اور یہاں پہ جو آپشن آئے گا اور بینک والے پر یہاں پر پرائمری لکھا ہوا ہے اس پر یہ آپشن نن کا آ جائے گا اس کو نن کریں گے اور اس کو پرائمری کر دیں گے فیلحال تو یہ والا ویسٹرن یونین بند ہو چکا ہے اور بینک ٹرانسفر آن ہے یہ ہمارا پرائمری میتھڈ ہو گیا یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا جی تو دوستو دیکھتے ہیں ہمیں پیمٹ اس پر محصول ہوتی ہے کوئی مسئلہ پیش تو نہیں آتا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا ویڈیو بنا کے اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہمیں پیمٹ مل جاتی ہے آسانی سے تو بھی میں پیمٹ لینے کے بعد ایک ویڈیو بناوں گا اسی ٹائپ کی کہ ہمیں اس اکاؤنٹ پر ایسے ایڈ کرنے سے آسانی سے پیمٹ محصول ہو گئی ہے جی تو دوستو یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تینک یو اللہ حافظ